اسلام علیکم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں جکن منچورین چولپے ہم کڑھائی رکھیں گے گڑھائی کرم ہونے کے بعد ہم اس میں آئل ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون آئل گرم ہونے کے بعد ہم اس میں کرش کیا ہوا ادرک ڈالیں گے آپ چاہیں تو ادرک ڈال سکتے ہیں یا ادرکہ پیز بھی ڈال سکتے ہیں ادرکہ پیز ڈالنے کے بعد ہم اس کو ویٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے جی گارلک چوپٹ مواوا اور ایک ہری میراج اس کو آپ کاٹ کے ڈالیں ان سب کو ڈالنے کے بعد ہم چکن ڈالیں گے جو کہ میں نے پہلے سے میدے میں کوٹ کر کے بنائی لی تھی اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اب میں اس کے اندر ایک چکن کیوب ایڈ کر رہی ہوں ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے اور یہ سب کچھ ہمیں تیز آنچ پر کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے 2 ڈیبل سپن سویا سوس 2 ڈیبل سپن چلی سوس 1 ڈیبل سپن سرکا اب ہم اس کو دوبارہ فرائے کریں گے اس میں اٹ کریں سفید مرچ 1 ڈیبل سپن بلیک پیپر 1 ڈیبل سپن ہم اس کو دوبارہ فرائے کریں گے اب ہم اس میں اٹ کریں گے کٹی وی لال مرچ 1 ڈیبل سپن اب ہم دوبارہ سے اس کو فرائے کریں گے اس کو اچھے طریقے سے فرائے کرنا ہے یاد رہے کہ چکن آلیڈی کوکٹ ہے اس کے گریوی کو مٹھاس دینے کے لئے ہم اس کے اندر چینی اٹ کریں گے 1 ڈیبل سپن بھر کے اگر آپ کے پاس چینی نہیں تو آپ شکر بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم ایک پیالی بھر کے کیچپ اٹ کریں گے کیچپ اٹ کرنے کے بعد ہم چمچ لائیں گے تاکہ وہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اب جی آپ اس کے اندر فوڈ کلر اٹ کریں گے اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں فوڈ کلر اٹ کرنے کے بعد ہم اس میں ایک کپ یخنی کا اٹ کریں گے چکن یخنی اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ سادھا پانی بھی ڈال سکتے ہیں یہ سب اٹ کرنے کے بعد میں اس میں تھوڑا سا سالٹ ڈالوں گی نمک ڈالوں گی آپ کی اپنے حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں حساب ضرورت میں نے اس میں نمک اٹ کر دیا ہے اب میں اس میں چمچ چلا رہی ہوں تاکہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اب ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون جتنا کون فار اٹ کریں گے تاکہ اس کی گریوی تھک ہو جائے یہ تیار ہے بس بالکل جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گریوی بالکل تھک ہو چکی ہے اب ہم اسے سرف کریں گے ہارٹ پریٹر میں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ کے بعد جو ڈش اولیبل ہو تو آپ اس کے اندر اس کو سرف کر سکتے ہیں یہ بالکل آپ کو ریسٹرین جیسے اسٹائی اس سیم اس کا ٹیسٹ آئے گا ایزی ریسپی ہے اس میں آپ کو زیادہ انگریڈینس نہیں چاہیں گے جو گھر میں آپ کے انگریڈینس ہوتے ہیں آپ اس سے یہ بنا سکتے ہیں ہسانی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل تیار ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں جلدی آپ کو چکن چلی گریوی اور فرائیڈ ریس کی ریسپی بھی دوں گی امید ہے کہ آپ میرا چینل سبکرائب کریں گے اور ایسے ہی میری ریسپی کو لائک کرتے رہیں گے تھینکیو جی اللہ حافظ